کشمیر میں تین قسم کے گلاب کے پھولوں سے تیل حاصل کیا جاتا ہے یہاں کشمیری گلاب اور دمس گلاب کے علاوہ بلگیریا گلاب کی کاشت بھی کی جاتی ہے ان تینوں اقسام کے گلابوں کی کاشت کے لیے وادی کشمیر کا موسم بہتر مانا جاتا ہے گلاب سے حاصل ہونے والے تیل کو پرفیوم اور فارماسوٹیکل انڈاسٹری کے لیے استعمال میں لائی جاتا ہے جمہور کشمیر کے زلہ پلواما کے بونرہ علاقے میں قائم انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹیڈ میڈیسن کے فارم میں مقامی لوگ گلاب کا پھول صبح پانچ بجے سے نو بجے تک چنتے ہیں دراصل کشمیر میں تین قسم کے گلاب کے پھولوں سے تیل حاصل کیا جاتا ہے یہاں کشمیری گلاب اور دمس گلاب کے علاوہ بلگیریا گلاب کی کاشت کی جاتی ہے ان تینوں اقسام کے گلابوں کی کاشت کے لیے وادی کشمیر کا موسم بہتر مانا جاتا ہے گلاب سے حاصل ہونے والے تیل کو پرفیوم اور فارماسوٹیکل انڈاسٹری کے لیے استعمال میں لائی جاتا ہے گلاب سے نکلنے والا تیل کافی مہنگا ہوتا ہے یہ تیل دس سے بارہ لاکھ فی کلو تک عالمی منڈیوں میں فروخت کیا جاتا ہے جبکہ لیوینڈر کا تیل دس سے پندرہ لاکھ فی کلو ہے بلگاریا گلاب کا تیل کشید کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جبکہ بھارت، اتر پردیش، راجستان، ہماچل پردیش کے علاوہ پلواما میں گلاب کی کاشت کرتا ہے جس کی سالانہ پیداوار اسی سے سو کلو گرام ہے جمہور کشمیر میں پلواما واحد زلہ ہے جہاں یہ گلاب کسی رقمے پر کاشت کیا جاتا ہے اور دوسرے ممالک کو برامت بھی کیا جاتا ہے پلواما میں تقریباً چار سو پچاس افراد اس انڈاسٹری سے وابستہ ہیں اور اس کی پروفٹ بیلیو کی وجہ سے نوجوان افراد کی اکثریت گلاب اور لیوینڈر کی کاشت میں دلچسپی لے رہی ہے زلہ پلواما جمہور کشمیر کا واحد زلہ ہے جو گلاب کے تیل کو مختلق ممالک میں برامت کرتا ہے گلاب سے تیل اور ارک دونوں چیزیں حاصل کی جاتی ہیں پلواما میں موجود انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹیڈ میڈیسن فارم میں پچاس سے زائد مزدور اپنا روزگار کمار رہی ہیں گلاب کے ساتھ ساتھ یہاں لیوینڈر اور دگر میڈیسنل پلانٹس کی کاشت بھی کی جاتی ہے تیس کوئنٹل گلاب کے پھولوں سے ایک لٹر تیل اور ایک لٹر ارک نکلتا ہے اس فصل کی بین الاقوامی مارکیٹ میں کافی مانگ رہتی ہے گلاب اور لیوینڈر کی کاشت وادی کشمیر میں ابھی تک صرف سرکاری فارموں میں ہی کی جاتی تھی تاہم انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹیڈ میڈیسن کے مہارین کا کہنا ہے کہ ایرو مشن کے تحت کسانوں کو ان فصلوں کی طرف راغب کیا جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں کسان بھی اس فصل کو اگا کر فائدہ حاصل کر سکیں گے